تو ہاں یار اب بھی ہم جا رہے ہیں کالج کی طرف اپنے جانا ضروری ہے کالج سی اوئی کیونکہ کینسل ہو رہی ہے کالج والے بول رہے ہیں کب سے آپ نے ایڈمیشن دیا وائی دفعہ بھی نہیں آئے تو اب بھی ہم جاتے ہیں اپنے کالج اور پھر آز ہماری آنی ہے گاڑی آز ہماری گاڑی بھی آ جائے گی تو سو ہی نہیں ہے ایک ہی روم میں بند ہیں تو آج کے بلوگ ہم یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم تیار ہوتے ہیں تیار کیسے ہوئے ہیں ایسے تیار ہو گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں تو ہلو اسلام علیکم کیا آلیں کیسے ہیں ویلکم ٹو مین این ایڈر ویلوگ تو آج کا دن جو ہے کالج جانا ہے اور کالج کے بعد ہم نے جانا ہے گاڑی لینے بلکہ ہماری شاید گاڑی گھر پہ ہی آئے گی تو آج کیا کیا ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور ان چار دن میں بلوگ کیوں نہیں آیا وہ ہی بتا دے تو ملتے ہیں آپ سے کچھ دیر میں نہیں بلکہ کالج میں تو یار کافی دنوں بعد گاڑی چلا رہا ہوں روڈ پہ مطلب کوئی دو مہینے بعد اور جب سے آیا ہوں تو روم میں بند رہا ہوں پانچ دن تو آج نکلا ہوں تو عجیب سے ہی لگ رہا ہے بلکہ سپیٹ میں بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کتنی سپیٹ میں گاڑی چلانی ہے تو خیر یہ نا ملون آپ کو صحیح سے دکھائیں گے بعد میں ہاں یار گاڑی کی پارکنگ بھی مل گئی اور چل رہے ہیں بولش کی طرف کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے ہمیشہ کی طرح یہاں پہ بھی لیٹ تو یہ دیکھ رہے ہیں اب موسم کیا موسم ہو رہا ہے اچھا ایک بات بزاتے جل رہوں یہاں کی سردی بھی ایسی ہوتی ہے تبھائی اور یہاں کی گرمی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت تبھائی ہوتی ہے گرمی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں تو موسم صحیح رہتا ہے لیکن دن میں جو گرمی ہوتی ہے بہت تبھائی گلاس کی ہوتی ہے بھی جو ہے نا ایسا ویسے ایسے روٹ جو ہے نا کھلنا علا ہو نہیں ہے لیکن ہم جو ہے کبھی کبھی غلط کام کر لیتے ہیں کر لینے چاہیے ہیں کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ آتے ہیں بیسے ہمارا جو کاللج ہے ہمارا جو کاللج ہے نا ہمارا جو دوسری کو کاللج چلے جاتے ہیں تو ہمارا آئے ہمارا جو کاللج اور ایک دفع بھی نہیں گیا ہوں پھر اب میں جا رہا ہوں اپنے کاللج اور یہ نا ہمارا کاللج ہے چلتے ہیں بھائے پتی نے اندر کیمیرا لاؤ ہے بھی نہیں تو میں آپ سے جو ہے اگر اندر لاؤ ہوا تو اندر ملتا ہوں وانا اگر نہیں ہوا تو پھر باہر بھی کاللج کے اندر آ گئے ہیں اور کاللج میں جو ہے نا وہ کچھ ہے ہی نہیں کیا کر سکتے ہیں کاللج میں آئے تو ان سے بات کرتے ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے ملتے ہیں تو ہاں یار کاللج سے بھی فری ہو گئے تھے ہر چیز ہو گئی ابھی بجرے دو اب ہم آپ سے تب ملتے ہیں جب ہماری گاڑی آتی ہے ہم ملتے ہیں جب گاڑی آتی ہے گاڑی آتی ہے گاڑی نہیں ملی کیا کہتے ہیں گاڑی آئی نہیں ابھی تک ہماری اور ہم کہیں گائے سبتاری وغیرہ کر لیے نماز وغیرہ سب پڑھ لیے اور ہم چلتے ہیں سوال لینے کیونکہ آج کھانے کی بانگی میری ہے پانچ دن سے کھانا وغیرہ نہیں بن رہتا گھر پہ مدلہ بن رہتا لوگ بنا رہتے ہیں میں خواب اپنے اتنا نہیں بن رہتا سنجھے تو پہنے نکلتے ہیں کھانے کی طرف مدلہ گروس پیجینے چلتے ہیں مدلہ گروس پڑھ چکے ہیں یہاں کہتے ہیں آشمی ہم جانا سب سمان لیتے ہیں یہ پہنے میں کہاں کیوں رہا ہے اور ابھی جو ہے بڑی سردی ہو رہی ہے اب ہم نے سمجھ دیا تھا کہ سردی ہو رہی ہے بہت ساردی بہت ساردہ لگ رہی ہے چلتے ہیں ہم در سے ہوا دیکھتے ہیں آشمی سے نہیں لیتے ہیں ہم در سے لیتے ہیں سمان تب ہی ہم دیکھتے ہیں ہم نے چکنگا گیا تو لے گا ہم دے لیتے ہیں تو آپ نے بھی یہی سے آنا کر لینا ہے نا ہی 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 حال شاؤس بنی بھی ہوتی ہیں تو یہ در جو ہے نا سب پاکستان کا ملتا ہے ایک ایک چیز مل رہی ہوتی ہے تو وہ سب جو ہے ہم دے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں چکن اگر مل رہا ہے اس وقت یا نہیں مل رہا ہے ملنا جاگے چکن اللہ کرے مل جائے ہے چکن ہے السلام علیکم کیا آلیں یہ دیکھتے ہیں یہ سب پڑھا ہوا ہے گوش سارا کا سارا دو کلو چکن دے جیے گا چکن دے جیے گا اس کے سپوس ہے لیکن چلو اب لے نیتے ہیں ہم نے سارا سامان ہم نے لے لیتے ہیں ہم لیتے ہیں گھر پہ جا کے جرم ملتے ہیں تو ہاں گھر پہ پہنچ گئے ہیں اور سب کچھ ہو گیا چکن دھوتے ہیں ہم نے بنانی ہے چکن کڑائی چونکہ ہم کھانا ہی نہیں بنا رہتے ہیں تو اب ہم چکن کڑائی بناتے ہیں روٹی بھی کچھ بنانے ہوتی ہے تو کسی جل گئی تو ہاں یار کھانا ہو چکا ہے ریڈی رائتہ ہی سب لے آئے ہیں مزیدار مزیدار تو ہاں بھئی اب ہم اس فلوک کو ہی پہنٹ کرتے ہیں بہت عجیب سا لگ رہا تھا بھار نکل کے کیونکہ پانچ دن بعد بھار نکلا اور مجھ سے وہ والی گاڑی بھی نہیں چل رہی تھی اسامہ کی خیر کیونکہ عجیب سا لگ رہا تھا روٹ پہ ابھی بھل گیا ہوں لیکن چلو آپ صحیح سے کیال سے گاڑی چلائیں گے کام کریں گے کیونکہ پانچ دن سے میں روم اپنے میں بنتا رپریشن میں انزائیٹی مطلب عجیب سی یاد آ رہی تھی خیر پھر مجھے کسی نے میرے بولا کہ بلوگنگ کرو سٹارٹ کرو دوبارہ کرو دوبارہ کرو بلوگ کرو کرو میں نے چھوڑ دیتے لیٹرالی لیکن پھر جب میں نے دیکھا میرے اچانک سبسکرائیبر پڑھنا شروع ہو گئے تو میں نے کہا آپ تو بلوگنگ کرنے ہی پڑے گی اب پھر مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں تو میں نے کہا چلو پھر تو بلوگ کرنے ہی پڑے گا لازمی تو اسی بلوگ کا ہم آج یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور اب آہستہ آہستہ آپ کو اچھا سی بلوگ ملیں گے تو آپ لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ لوگوں کو بیل ایکن دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو بلوگ ملتے رہے ہیں تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ دیکھ کے بارے